ہلو ویلکم گائز میں ہوں تسخیر ویڈیو کے اندر ایک ڈیفرینٹ ٹائپ اپ ویڈیو پر ہم رییکٹ کرنے والے ہیں ہاو کلش گرلز میری ان فیسٹیبل ایکسکلوسیف ٹاک ویڈ کلشی گرلز اپاوٹ میریج اینڈ کلچر کلش ایک ویلی بھی ہے کسی فیسٹیبل میں کچھ شادی وادی ہوتی ہوگی شاید چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو باگی بات پر کریں گے لے سٹارٹ دیڈ ناو پسند کر لیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گی ہم انکار کریں گے ہم تو انہیں پا وہ ہمیں پسند کرتا ہے ان پر دیوکلتی ہے ان پر دیوکلتی مانیں گے نا پروپوزر چھوکرا دیں گے آپ نہیں مانیں گی ہاں ریجک کر دیں گے یہ بات سچ ہے کہ یہاں سے لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ہاں نا یہ سچ ہے بھاگ جاتے ہیں تو پھر بھاگنے کے بعد شادی کیسے ہوتی ہے بھاگ کر کرتے ہیں نا نکاح کرتے ہیں اچھا نکاح کرتے ہیں گھر والے نکاح کرتے ہیں جس کے ساتھ بھاگتے ہیں نا وہ در نکاح کرتے ہیں تو وہ چاہیے یہیں سے بھاگ جائیں تو گھر والوں کا اتراز نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کیوں نہیں غصہ کرتے ہیں نا ناراض بھی ہو جاتے ہیں پھر آنے کیوں دیتے ہیں یہاں پر کہاں آنے دیتے ہیں نہیں کیا پتا کون ہی آتا ہے کون نہیں بڑی کڑا کہنا ہے جی کہ اگر یہاں پہ ہم کلاشی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کلاش کے باہر کا کوئی لڑکا ہوگا اس کے ساتھ بھاگنے میں ہمیں گھر والے پوچھتے ہیں اس تیوار کے علاوہ اب بھی شادیوں ہوتی ہیں یہاں پہ اہاں ہوتی ہے پہلے ایتر باگ جاتے ہیں تیوار میں بعد میں وہ وغیرہ کتے شادی وغیرہ تو ہسپنٹ کے گھر سے لڑکی ایدر آتی ہے اس طرح کرتے ہیں ایدر بھاکر باگ جاتے تھا شادی وغیرہ نہیں ہوتی شادی تو نومبر کو کرتے ہیں مطلب شادی تو ہوتی ہے نا ادھر بولاتے ہیں اچھا تو نومبر تک لڑکی اس کے ساتھ رہتی ہے مہینے بعد یا 10 دن بعد فیملی جو ہوتے ہیں لڑکی فیملی ادھر جائیں اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو یا نہیں گروا اس کے گروا لوگوں سے ضرور جاتے اور پوچھتے ہیں کہ کیوں باگ کی گئی رہا ہے اس چیز کو یہاں پہ بالکل بھی غلط نہیں سمجھا جاتا پہلے تو باگ جاتے تھے اب اگر کوئی اس کو لڑکا پسند کرنا تو انگیجمنٹ کرتے ہیں اب وہ ختم ہو گئی ہے بہت کم پیر گئی چلنج آپ کا بہت شکریہ آئیے جی اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں سلام علیکم سلام کیسا لگ رہا آپ کو اس دعوار میں بردر سے خوشی کی موقع ہے یہ لوگ سالانہ آٹم فیسٹیبل مناتے ہیں ہر ویسٹنگ فیسٹیبل گریپس اور والنٹ اتار کے یہ پرو فیسٹیبل مناتے ہیں ہر کوئی ملب خوشی کا اظہار کرتے ہیں دیکھو بچے ہیں ملب سفید ٹوپی پہنے ہوئے ہیں یہ سپیشلی ان بچوں کے ایونٹس ہیں یا سالانہ اس صرف یہ بریر ویلی میں منایا جاتا ہے اس میں یہ جو ایک کونسپٹ ہے ہمیں دو بچے آپ تاریل شادی کی اس میں عمر کی حد نہیں ہے عمر کی حد تقریباً فیفٹین ملب میکسیمم ہوتا ہے اس کے بعد ملب وہ چاہے شادی کر سکتا ہے ایل ہی بھی کر سکتا ہے ٹویلڈ کی ایج میں بھی کر لیتا ہے تو اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے شادی کا ٹویلڈ کی ایج میں بھی آپ بھی شادی بھاگ کے کی تھی آپ نے جی میں ارنیجمنٹ میں آپ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں کلاشی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اور اس کے درمیان یہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لڑکے ان لڑکیوں کو یہیں پہ پسند کرتے ہیں اور ان میں سے یہ ان کے ساتھ ان کے مطابق کسی کو پسند کر لے وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی دوستو آج ہم سیار کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت علاقے کلاش ویلی کی کلاش ویلی کو ہندو کش کے دکشن میں ستیت ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے جو کافستان یا پھر کلاش ویلی کے نام سے جانی جاتی ہے جو چترال سیٹی سے دو گھنٹے کی دوری پر ستیت ہے قاتل اسی نو کی اس گھاٹی میں لوگ کی اکثریت آگ پرست ہے ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر رکھا ہے تاہم آگ پرستی اور بدھ پرستی ان کا مین دھرم ہے کلاشی مہی لائن لمبی اور کالی پشاکیں پہنتی ہیں جو کہ موٹیوں کے ساتھ سجائی گئی ہوتی ہیں کالے لباس کی قرن ان کو چترال میں سیاہ پوش بھی کہا جاتا ہے کلاشی پرش یہاں عام شلوار کمیزی پہنتی ہیں پاکستانی سوسائٹی کے برقس یہاں عورتوں اور مردوں کا میل ملاب غلط نہیں سمجھا جاتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی رہتی ہیں کلاش ویلی میں باشلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف مہیلاؤں کے لیے مقصود ہے یہاں صرف پریگنٹ مومن کو ہی رہنے کی عنومتی دی جاتی ہے اور وہاں جنم ہونے والے بچے کو باشلانی کہا جاتا ہے کلاشی دھرم میں خدا کا تصور تو موجود ہے لیکن کسی نبی یا پھر کسی کتاب کا کوئی تصور نہیں ان کے دھرم میں خوشی سب کچھ ہے ان کی انصار جیسے جنم خوشی کا سمیں ہوتا ہے ویسے ہی کسی کا مرنا بھی خوشی کا ہی ایک سمیں ہوتا ہے اسی لیے اگر یہاں کوئی مر جاتا ہے تو یہاں خوشی کا ایک سمیں بن جاتا ہے مرنے والے کو ایک دن کے لیے کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے بیل اور بکر زیبا کیے جاتی ہیں اور شراب نوشی کا بھی خوب احتمام کیا جاتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مرنے والوں کو دنیا سے خوشی خوشی علویدہ کیا جانا جائیے ان رسومات میں شراب کباب دانس اور ہوائی فیرنگ بھی شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں مرنے والوں کے ساتھ پیسے سگرٹ اور شراب بھی رکھی جاتی ہے پرانے وقتوں میں یہ لوگ مرنے والوں کو تابوت میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے لیکن آج کے اس سمعے میں ان کو دفنایا جاتا ہے کلاش ویلی میں اگر ویوا کی رسومات کی بات کی جائے تو یہاں لڑکے کو لڑکی بگاہ کر لے جانی پڑتی ہے پھر لڑکی کے گھر والوں اور گاؤں کے بڑے لوگ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ لڑکی اپنی رضا مندی سے بھاگی ہے اور پھر رشتہ پکا ہو جاتا ہے پھر لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کے ماموں کو بندوق اور ایک بیل دیا جاتا ہے اس طرح دونوں پریواروں میں اپہار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک حیران کن بات یہ کہ آپ یہاں شادی شدہ مہیلہ کو بھی بگاہ کر شادی کر سکتی ہیں اگر وہ مہیلہ اپنی رضا مندی سے بھاگی ہو تو اس کے پچھلے شور کو اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا یہ دعوت عالی شان ہوتی ہے یہ دعوت ہوتی تو لڑکی والوں کی جانب سے ہے مگر اس دعوت کے تمام تر ایکسپینسز لڑکے والے اٹھاتے ہیں اور ایک بات یہ بھی کہ بچے کا جنم ہوتے ہی یہاں پر یورپین انجیوز بچے کو گوھر لے لیتی ہیں ان کا ایسا کرنے کا کارن اسلام قبول کرنے سے روکنا ہے کیونکہ یہاں پر بڑے پیمانے پر لڑکیاں اسلام قبول کر رہی ہیں اس جنجاتی میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا کلاشو بھاشا ہے جو سنسکرت اور فارسی بھاشا کا ملاب سمجھا جاتا ہے کلاشی جنجاتی کی سنسکرتی چترال کے تمام جنجاتیوں سے ڈیفرینٹ ہے ان کی سنسکرتی ہر لحاظ سے مسلم جنسنکھیا سے بھی ڈیفرینٹ ہے اور اس سنسکرتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بار سے پریارٹک یہاں آتے ہیں دوستو یہ تو تھی کلاش ویلی کے بارے میں ایک چھوٹی سی مگر انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو ہاں یار مطلب الگی لیویل کا کلچر ہے الگی لیویل کی ان کی الگی دنیا ہے ایک طریقے سے پوری دنیا ہی الگ ہے پاکستان کا حصہ ہے پاکستان میں ہی ہے لیکن ایسا حصہ ایسا مطلب پاکستان میں ہو کر اکتم ڈیفرینٹ کلچر وہاں کا انٹرسٹنگ تھا کافی کچھ ان لڑکیوں کے جو انٹرویو دیکھا کہ ہم منہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تو لڑکے کے اوپر ہے وہ پسند کرے گا نہیں کرے گا مطلب ڈیفرینٹ ہی ہے بلکل میں تو شوق ہوں یہ سب کچھ دیکھ کر کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے مطلب کلاش جگہ ایسی ہے کہ وہاں لڑکیاں بھاگ کا یادی کرتی ہیں اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگیا ہے یا نہیں بھاگیا ہے یا پھر زبردستی کر کر لے گیا ہے کوئی وغیرہ وغیرہ کتنا انٹرسٹنگ ہے یاد کہ آپ بھا کر دے جا سکتے ہو وہاں پہ جاؤ لڑکی دیکھو پسند کرو اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے تھوڑا بہت کو لگتا ہے تو لے کے جاؤ اس کو بھاگاؤ شادی کرو پروپرلی پھر جا کر سوٹ آؤٹ کر لو تو سب کچھ مطلب سسرال میں جا کر بہا 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 بہت انٹرسٹنگ ہے اور جو جگہ کے بارے میں اس میں فیکٹس بتائیں کہ وہ اس طریقے سے وومن کے لیے ایک الگ پریگنٹ وومن کے لیے ایک الگ گاؤں ہے اور کچھ فیکٹس عجیب بھی تھے کہ وہ اسلام سے بچانے کے لیے بچوں کو دے دیا کرتے ہیں ادھر ادھر پیدا ہوتے ہیں تو ودیشی لوگوں کو تو یہ تو سعید بات نہیں لگتی ہے مطلب مسلم ہیں بھی نہیں اور مسلم نام بھی ہمیں سننے کو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں مطلب ہے کیا یہ کہاں کی کونسی دنیا ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ایسے لوگ ہیں یہاں پر لیکن انٹرسٹنگ ہے خوبصورتی ہے وہاں پر لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہوں گے لیکن کلچر بلکہ ڈیفرینٹ ہے اور شراب والی بات نشے والی بات پر مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر allowed ہے سب کچھ اور یہ ایک اور شوکنگ چیز ہے کہ بارہ تیرہ سال کی لڑکی بھی شادی کرنے کے لئے allowed ہے کہ شادی کر سکتی وہاں پر کتنا ڈیفرینٹ کلچر ہے مطلب حجیبی ہے بارہ تیرہ سال کی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے بچی بچی نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی وہ چھوٹی تو ہوتی ہے کم سکم پندرہ تو چل جاتا ہے ہاں چلو پندرہ allowed ہوگا لیکن جیسے ہی جوان ہوتی ہے بارہ تیرہ سال بھی پہلے ہوا کرتی تھی بہت پرانے ٹائم میں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے گا اگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو اس سب چیزوں کے بارے میں کہ یہ کلچر ہے کیسا کیا ہے مجھے تو کافی انٹریسٹنگ لگا دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ سیکشن میں اور بھی ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں سچ ہے یا جھوٹ ہے اس میں سے کون کون سی باتیں وہ بھی بتائیے گا میں پڑھوں گا کمنٹس اور جانوں گا اور بھی زیادہ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند ہے تو لائک کر کے شیئر کریں کوئی بھی کوشن یا سیجیشن وہ کمنٹ کر سکتے ہیں بائی بائی ڈیک کے آر سائننگ آف